بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم guys مینو آدیو میں welcome to my youtube channel پنسی زائد guys کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خدا کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں رات ہم نے ساگ بنایا تھا سرسوں کا اور ماشا رہ سے بہت زبردست بنایا اور آج جو ہے ہم بھی ساگ کو تڑکہ لگائیں گی اور وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے ریسپی شیئر کروں گی کیسے ملوکہ ساگ کو جو ہے آپ لوگ تڑکہ لگا سکتے ہو رات کو ہمارا ساگ جو تھا ریڈی ہو گیا تھا تقریباً آٹھ بجے اور بہت مزے کا ساگ بنایا اور آج آپ کو بتائیں گے کہ ساگ کو جو ہے کیسے تڑکہ وغیرہ لگاتے ہیں لہسن کا ہری میرچ کا اور ادرک اور لہسن کے پیسٹ کا جو ہے ہم لوگ بنائیں گے مکعی کی روٹی اور بہت مزے کی یہ بنتی ہے مکعی کی روٹی اور ساگ تو کمال ہی ہو جاتا ہے بہت مزے کی لگتی ہے ہم لوگ بہت مزے کی کھانے میں مکعی کی روٹی اور ساگ کھائیں گے اور آج کا وغیرہ شروع کرتے ہیں اوپر دیکھیں کافی تیز دھوپ ہے اور کافی ہوا بھی چل رہی ہے دھوپ تو کافی تیز ہے اور ساگ ہوا بھی کافی تھنڈی چل رہی ہے ساگ ہم نے رات بنا لیا تھا اور فریز میں فریز کر دیا تھا اب ساگ میں نے باہر نکال دیا اور ہم اس کو تھڑکا لگانے لگے ہیں تھڑکا لگانے کے لیے ہمیں چیزوں چاہیے ایک بڑے حدد کا پیاس چاہیے اور اس طرح کے سائز میں آپ نے کٹ لینا ہے اور ساتھ میں یہ ہرا لہسن میں نے کٹا ہے اور ساتھ میں یہ ادرک اور لہسن کا پیسٹ بنایا ہے اب تھڑکا لگائیں گے ہم لوگ اسلام علیکم امی جی آج امی جی آپ ساگ کو تھڑکا لگانے لگئے ہیں ہاں جی ساگ میں نے گھر کو کھایا تھا ہاں جی ہمیں اس کو تھڑکا لگا بناتے ہوں ہمیں اسے سہیے سٹارٹ کریں بسم اللہ پہلے پیاز پہلے سب سے پہلے ہم نے گھرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس میں ہم نے پیاز ڈال دیا ہے پیاز کو ہم نے براؤن کریں گے پیاز ہمارا براؤن ہو گیا ہے اور ہمیں کیا ڈالیں گے باپ ہمیں ادھرک اور پیسٹ اور ساتھ میں ہرا دھنیا ہے ہاں نہیں سوری ہرا لہسن ہرا لہسن ہے ہرا لہسن ہے لہسن اور دھرک کی پیسٹ کو ہمیں دو تین منٹ پکایا ہے اور اب ہمیں ساگڑا رہے ہیں اور اگر آپ لوگ تڑکے میں پیاز استعمال نہیں کرنا چاہتے تو پیاز کے بغیر بھی آپ لوگا سکتے ہو ہمیں لگا سکتے ہیں نا پیاز کے بغیر بھی لہسن ادھرک کا ترکہ بھی لگا سکتے ہو اور پیاز کے ساتھ زیادہ ٹیسٹی ہو جاتا ہے زیادہ مزے کا لگتا ہے اب ہمیں اس میں تقریباً آدھی چمچ جو ہے یہ نمکیں ڈالیں گے ہمیں سبز دھنیاں ڈال رہی ہیں سبز دھنیاں ڈال دیا ہے اب اس کو ہمیں کچھ دیر پکائیں گی کوئی تقریبا دس منٹ دس منٹ تک پکائیں گی اس کو ساکھ کو پھر ہمارا ساکھ ریڈی ہو جائے گا تڑکہ لگا دیا ہوگا ہم نے مکیئی کی روٹی ہم بنانے لگے ہیں اور یہ دیکھیں ہمیں جو ہیں وہ آٹا گھوننے لگی ہیں یہ گرم پانی اس میں شامل کریں گے مکیئی کا آٹا ہے تھوڑا سا نمک ڈال ہے اس کے اندر ہم نے اور گرم پانی لیا ہے اس کے ساتھ ہمیں تھوڑا سا گوننے گی اس کو زیادہ پانین ڈالنا ہمیں آٹا گونن رہی ہیں ساڑیا ہمیں اس طرح ہم لگے بناء لئے موسیقی 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 اگر آپ کو شاپر کروں گے نا پھر جب تبہ پر ڈالیں گے روٹی کو تو پھر روٹی جو ہے چپکے کی نہیں روٹی یہ دیکھیں ہمیں نے بنا لیا ہے ہاتھ سے اور گیس جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا اب سلنڈر پر ہمیں نے دوا رکھا ہے اور ہلکا سا ہمیں آئیل لگائیں گے تبے کو سوہ گرم ہو گیا اب اس کے اوپر کھوٹی ڈالنے لگی ہیں ساکھ میں نے پلیٹ میں ڈال لیا ہے یہ دیکھیں اور ساتھ میں میں نے دیسی گی ڈال لیا ہے ماشاء اللہ بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں بہت زبردست روٹی با نہیں ہے مکہی کی اور ہمیں سیکھ رہی ہیں روٹی کو یہ دیکھیں درہا روٹی بیری بن گئی ہے اور اب اس کے اوپر جو ہے میں دیسی گی ہی لگا رہی ہوں اور کھانا میرا لیڈی ہو گیا ہے اب جو ہے میں کھانا کھانا شروع کرنے لگی ہوں اور بہت زبردست ماشاء اللہ بنی ہے چیک کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحی یہ سکتا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ منکی ہے یہ ماشاء اللہ سے چیار ہو گئی ہے میں نے اینکاری پھولی اور چینز کھ لیتا ہے اب تم نے کھیلنا ہے کیا کرنے لگی ہو دوپہر کا ہم نے کھانا کھا لیا ماشاء اللہ سے بہت زبردست من ہے اور امید ہے آپ کو میرے آج کا ویلوگ جو ہے بہت ضرور پسند آیا ہوگا کمیٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو آج کا ویلوگ کس طرح لگا ہے اگر آپ کو آج کا ویلوگ اچھا لگا ہو تو آپ نے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے چلیے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ